السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو اللہ پاک آپ کو عرض و سما کی تمام آفات و بلاؤں سے جین و شیطان اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائی یا اللہ ہم سب کو اپنی نراز کی زمینی و آثمانی عذاب سے بچائے اور آپ سب کو پوری دنیا کو بھی اور مجھے بھی آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے سپیشلی انکلیٹ یعنی پازیب مہندی کے ڈیزائنز لائیں ہوں جو برائیڈرز چاہتی ہیں ان کے مہندی کے ڈیزائن اس طرز میں ہوں اس ٹائٹ کے بنائی جائیں جیسے ہم نے پازیب پہنی ہوتی ہے اسے فیٹ جیولری ٹائپ کا نام بھی دیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر مہندی کے ڈیزائن جو برائیڈرز کے فیٹ پر ہی کیری کیے یعنی بنایا جاتے ہیں کیونکہ کچھ برائیڈرز سپیشلی انکلیٹ جو ڈیزائننگ مہندی ڈیزائنز ہے اس کو پسند کرتی ہیں پازیب مہندی ڈیزائن اور کچھ سیمپل مہندی ڈیزائنز پسند کرتی ہیں کوئی بیک سائیڈ پر کوئی فرنٹ سائیڈ پر اور کوئی پیٹلز اور کوئی فلاور اور کوئی مہندی لگواتے بھی نہیں پاؤں پر سب کا اپنا اپنا نظریت تاپنی اپنی سب کی چوائیس ہوتی ہے انڈین گرز پاکیٹسینی گرز جو ہوتی ہیں مہندی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں سپیشلی ونٹس ہوں یا شادی بیا کی رسومات ہو اور عید اس کے علاوہ چھوٹے بڑے جو بھی فنکشنز ہوتی ہیں فیملیز میں ہر بچی کا یہی شوق ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہونی چاہیے کیونکہ یہ مہندی ڈیزائن سپیشلی برائیڈلز کے لیے ہوتی ہیں لیکن کچھ لیڈیز عام روٹین میں یا فنکشنز میں بھی لگوالیتی ہیں ضروری نہیں برائیڈل بھی برائیڈل کے علاوہ کوئی بھی لیڈیز جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے یا بچین وہ چاہتے ہیں ہمارے پاؤں پر اس طرح پازے مہندی ڈیزائن لگے ہوئے ہونے چاہیے اور اس کی آپ کو خوبصورتی مہندی کے ڈیزائنز کی جب ہی آئے گی جب مہندی کا کالر اچھے سے آئے گا مہندی کون آج کل مارکٹ میں اور مہندی انجیکشن آرکھ جو انجیکشن مارکٹ میں